ماشاءاللہ یہ دیکھو اور یہ کر کیا رہا ہے سامت بھائی کرنی ہے رائٹ کامل کی اوہ 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 انہوں نے حملہ کر دیا یار بھگاو احمد بھائی کیا کر رہے ہو بھگا یہ چک کر رہے یہ چک کر رہے ہو اسلام علیکم جوید بھائی احمد بھائی آگے ہو یار آگے ہیں طبیعت کیسی اکل کھوتی سے گرے تھے طبیعت ٹھیک ہے بھاگ کے دیکھاؤں بلکل ٹھیک ہو گئے ہو بلکل ٹھیک ہے کدھر آپ لے کر جا رہے ہو یار آج کدھر لے کر جا رہے ہو سامت بھائی کل آپ کو میں نے بتایا تھا نا آپ کو ایک بڑی کمال والی جگہ پر لے کر جاؤں گا جہاں بہت زیادہ نا ایڈوینچر ہونے والا ہے کل آپ کو نا چوٹ لگی تھی آج آپ کو مزہ آئے گا جہاں ہم جا رہے نا وہاں بڑے کمال کمال کے ہور سے ان کی رائیڈ کرو آنے ہور سے ہے آنا چلو نا پھر بھی سیم سیم بادل کی طرح بادل کی طرح بادل کی طرح بادل سے پیارا ہے بس چلو بھی بزا آئے گا چلدی کلو نا چلے دوستو چلتے ہیں احمد کہاں لے کیا ہو رہا ہے بچوں والی جگہ ہے بچوں والی جگہ نہیں ہاں بہت زیادہ مزہ آنے والا یہ دیکھو بینر لگے ہیں سارے یہاں پہ آسٹریج ہرنے مور کروکوڈائل سارا کچھ ہے سارا کچھ ہے ہاں جی سمد بھائی ابھی کیا چیز وہ کیا ہوتا ہے ابھی چلتے ہیں ہاں دکھاتے ہیں ابھی اندر سے ٹکٹے وغیرہ لیتے ہیں اور اس کے بعد نہ چلتے ہیں سارا کچھ ہے سب کچھ ہے یہاں پہ یہاں پر بھائی ہماری ساری کام کی چیزیں ہیں تو جلدی سے بھائی اندر چلتے ہیں آپ لوگوں کو اندر سے سارا دی سارا چیزیں پہلے نہیں دکھائیں گے سرپائز کریں گے تو آپ دکھائیں گے سرپائز کریں گے دیکھیں گے پہاں ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو سواری کروائے گا نا کرو گا آپ سواری ابھی دوستو ہم آئے ہیں اور یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں اوریجنل والا جو کیمل ہے اور پس ٹائم ہم کیمل کینا رائیڈ کریں گے ماشاءاللہ یہاں یہ دیکھو کتنا زیادہ پیار ہے ماشاءاللہ یہ دیکھو اور یہ کر کیا رہا ہے کرنی ہے رائیڈ پکی بات ہے یہ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں جاوید یہ کیا بول رہے ہیں پکی بات ہے جولہ کھانے پکی بات ہے وہ کہہ رہا ہے جاوید کو میرے اوپر جلدی سے بٹھاؤ سمد بھائی کرنی ہے رائیڈ کیمل کی پہلے کی ہے کبھی نہیں پہلے نہیں فرس ٹائم ایکسپیئرنس ہے بہت زیادہ مزہ آئے گا بہت زیادہ مزہ آئے گا بہت زیادہ مزہ آئے گا بھائی اس سے تھوڑا سا پیار کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا نا دھرا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستو پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے تھوڑا سا غصہ کر رہا ہے ابھی اس کی رائیڈ کریں گے نہ اس سے پیار کریں گے بہت زیادہ مزہ آئے گا چاچا سے بھائی بات ہو گئی ہے تو ابھی ہم کر رہے ہیں کیمل رائیڈ فرس ٹائم میں بیٹھوں گا در تو ویسے بہت زیادہ لگ رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں پہلے بول رہا ہے کہ پہلے تین بندے بیٹھیں گے میں سمد بھائی اور سخاوت بھائی بیٹھیں گے ابھی دیکھتے ہیں اور ابھی تو اور زیادہ لگے گا جب اس کے اوپر ہم بیٹھیں گے یہ کھڑا ہوگا نا پھر اور بہت زیادہ لگے گا یہ دیکھو یار اللہ خیر کرے بھائی میں فرس ٹائم میں کیمل سے پیڑ رہا ہوں اگر چلے گئے تو پھر میں اوہ 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 دوستو دیکھیں کتنے نیچے جگہ ہیں یو اللہ سلط بھائی کیا ہو رہے ہیں ابھی یہاں جنگل میں انٹر ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میری سائیڈ ہے نا یار بہت زیادہ نے ڈاؤن ہے مجھے ایسا لگ رہا جیسے ابھی میں گر جاؤں گا سخابت بھائی سخابت بھائی کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یار کوئی سمجھے مجھے پتہ نہیں کہاں لے کر رہے ہیں جنگل میں لے کر رہے ہیں یار بھائی یار ہم نے بھی جھولے لینے تھے مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مطلب جھکے لے لے کر یہ اس طرح چل رہا ہے یہ دیکھے ماشا اللہ یہ نا ابھی جنگل کے اندر لے کر آ گئے یہاں پر ابھی سمجھ نہیں آ رہی مجھے لیکن ابھی تھوڑا سا ڈر کم ہو گیا سمجھ بھائی کیسا لگ رہا ہے بھائی عجیب لگ رہا ہے عجیب لگ رہا ہے آپ تو اوپر بیٹھے ہو میرے والی سائٹ بہت زیادہ نیچے ہوئی میں آپ کے لئے بھی دعا کروں گا بہت زیادہ انجوائے ہو رہا ہے میچے ہم اتر گئے ہیں ابھی باری ہے زکی اور جاوید بھائی کی ابھی تم لوگوں کو پتہ چلے گا ایسا ہی در لگ رہا ہے کیسا ایسا ہی در لگ رہا تھا یار جاوید بھائی مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے جاوید بھائی نہیں ڈاکتا کسی چیز سے پتہ نہیں کیا مزہ کیسے در رہے بھائی کیوں دروں میں کسی چیز سے بھائی انسان ہوں میں سب چیز رہا تھا ہوں ابھی آگے ہیں دوستو یہاں پر ہورس رائیڈنگ کے لیے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ اتنا زیادہ پیارا گھوڑا ہے جاوید بھائی آپ نے تو رائیڈ کر لی نا ٹھیک ہے تم نے کر لی نہیں کی میں نے کرنی ہے سبن بھائی آپ نے کرنی ہے میں کر لوں گا یار پہلے آپ کرو آپ کرو چلے میں کرتا ہوں پہلے ہم بھی لے کر آئیں گے جاوید بھوکا ہے سار دن بادل کو باہر بھگاتا رہے دیں آپ کرو لیکن یہ بھگتا ہی نہیں ہے ایٹ آنشان نہیں بھگا ہو تو صحیح چلو 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 بھگاو احمد بھائی کیا کر رہے ہو بھگا یار مجھے ڈا رہا ہے احمد بھائی گیل ہی نا جا لیکن کوئی نہیں میرے خواب سے کر لیں گے او دیکھو یار لیکن جگہ دوستو بہت چھوٹی ہے لیکن یار اگر ہمارا بادل ہوتا یہاں پر ماہ اس کا بھگاتا بہت زیادہ مزاتا خیار پھر بھی احمد بھائی لگیا میں ہیں احمد بھائی جلدی آو واپس جلدی آو جلدی آو جلدی آو جلدی آو بھگاتے ہو یاو بھگاؤ یار بھگاؤ 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 کوئی نہیں ٹانشہ نہیں لے نہیں کچھ نہیں ابھی بھائی آپ لوگوں کو نا دکھاتے ہیں کہ جو زوک آنا اصل جس چیز کے لیے ہم یہاں پر آئے تھے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو یہ ہے بھائی ہمارے ڈریم پیٹ اس کے لیے بھائی یہ کان فران لے کر آئے ہیں اور یہ دیکھو کھانا ہے کھانا ہے یہ دیکھو ایک تو یار اس سے ڈھر لگ رہا ہے کچھ چونچ مار دے یہ دیکھو سامت بھائی یہ دیکھو یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ اس کو کھلاتا ہوں اس کو کھلاتے ہیں اس کو کھلاتے ہیں اس کو کھلاتے ہیں بہت مازہ آرہا ہے یہ تو سارے آگئے ہیں اور یہ یہ تھوڑے سے میں لے کر آئے ہیں اور سارے ختم ہو گئے یہ والا دیکھو اس کو زکی ہے میں آسٹریس کے لیے یہ دیکھو یہ پھلے لے کر آئے ہیں اور اس کو بڑے شوق سے کھاتا ہے اس کو دیکھو یہ کیسے انتظار کر رہا ہے سارے یار یہاں پر آگئے ہیں اوہ 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 انہوں نے حملہ کر دیا جعوید بھئی کھلاو گے آپ آپ کو در نہیں لگتا ان سے دیکھو یہاں پر یہ کتنے زیادہ دوستو آسٹیج ہیں اور یہ سارے آگئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں لیکن ان سے تھوڑا سا در بھی لگ رہا ہے یہ ہمارے اوپر اٹیک ہی کر دے انشاءاللہ لے کر جائیں گے بہت جلدی دوستو یہاں سے آسٹیج لے کے جائیں گے انڈے ہیں ایک منٹ انڈے دیکھیں پہلے جو یہ پھولے لیے تھے دوستو آسٹیج نے یہ سارے ختم کر دیئے پتہ نہیں کتنے زیادہ شوق سے کھاتا ہیں یہ دیکھو سارے یہاں پر آگئے ہیں کسا لگ رہا ہے ویسے ان کو دیکھ کے سمد بھائی جعوید آگیا یہ ہمارے چھین رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو سارے جعوید لے گیا ہمارے پھولے اس کو میں ہاتھ لگا لوں ماشاءاللہ یار ان سے صبر نہیں ہو رہا دوستو اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے یہ والے پیارے لگ رہے ہیں لے کر جائیں گے نا انشاءاللہ اندر ان سب کو انہوں نے زیادہ کھا لیا یہ والے بھوکیں ان کو کھلاتے ہیں آجاو بھائی تم بھی آجاو تھوڑی دیر میں سارے کھا گئے چھوڑ بات بتاؤ میں نے کب سے نوٹ کر رہا ہوں یہ سیم آپ کی طرح ہے یہ میری طرح کھا رہا ہے تمہاری طرح کھا رہے ہیں جاوید بھائی کیسا لگا سمد بھائی بتاؤ بہت زیادہ مارتے ہیں لیکن یہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں بہت زیادہ فرینڈلی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں سمد بھائی یہ اس کے اندر ریبیٹس ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا انہوں نے اندر دیکھتے ہیں ترکی بڑڈز بھی ہیں یہاں پہ ابھی میں اس سائیڈ پر آیا یہاں دیکھیں اس سائیڈ پر بھی دوستو یہ کافی زیادہ آسٹریج آنا وہ پھر رہے ہیں یہ والا ہے میل اور یہ اپنی پروں کو یار پتہ نہیں یہسا کیوں کر رہا ہے غصہ تو نہیں ہو رہی ہے یار یہ والی ڈکس تو ہمارے والی ہے یار یہ ہماری مسکوی ڈکس ہے نا اور وہ دیکھو ہماری بڑی والی ڈکس اوے وہ دیکھو سارے آسٹریج سمد بھائی اس سائیڈ پر آ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے ان کو پتہ چل گیا ہم ان کے لیے نا وہ پھلے لے کر آئے ہیں سمجھے یہاں بھی کھانا سارے آگئے یہاں پہ ہی دیکھ آسٹریج والی جگہ دیکھ لینا سمد بھائی ابھی ہم چلتے ہیں یہ دیکھو یہ والی جو ایوری اگرین پیرٹس والی ہے جیسے ہمارے زو کے اندر ہے نا سیم ایسے انہوں نے کتنے زیادہ پیرٹس رکھا ہمارا چھوٹا ہے اور دوسرا والا ابھی آپ کو ہرنیاں دکھاتے ہیں ہرنیاں بھی ہیں یہ دیکھیں دوستو یار مجھے تو یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ یہ ہرن ہے بکریاں ہیں بھیڑ ہیں کیا ہیں یہ عجیب عجیب سی ہیں دیکھو اور ان کے اندر بچے بھی ہیں مجھے تو بکریاں لگ رہی ہے نہیں نہیں بکریاں نہیں اور یہ دیکھو یار ان کے کتنے خطرناک سیں گے یار یہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم نہ اٹھا لیں ہاں کیا اٹھا لیں تمہارے اندر بھی جاویز جیسے عادتیں آگئی ہیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ دو پتہ نہیں عجیب قسم کی ہرنی ہیں ساری ویسے ہرنی ہیں لیکن بہت قسم کی ہیں یہ دیکھو کتنی زیادہ ہرنی ہے میں آپ کو بول رہا تھا کس چیز کا شوق ہے تو ادھر لے کر چلیں دوبارہ جس نے کل گرایا تھا نہیں رات وہ کہہ رہا تھا آپ کے لئے گفت بھی کیا ہے نا ہاں آپ کے لئے گفت ہے کس پر کلر کر کے مجھے بتاؤں کوئی اور ممید اتنی زیادہ ہرنی ہے یہاں پر تو ان کے لئے نا دوستو تھوڑا سا یہاں پر ہم گھاس اٹھا لیں بھائی گھاس اٹھا لیں تھوڑا یہ بھائی بولنے ہے اٹھا لو جلدی سے نا تھوڑا سا گھاس اٹھا لیتے ہیں جیسے ہم اپنی بکریوں کو اور اپنی پیٹس کو ڈالتے ہیں نا جیسے ہم اپنی بکریوں اور پیٹس کو ڈالتے ہیں دوستو ایسی آج بھائی ان ہرنیوں کو یہاں پر گھاس ڈالیں گے اوہ یہ دیکھو یار گھاس کو دیکھتی ساری دوستو ہرنیاں یہاں پر آگئی ہیں یہ چک کریں یہ چک کریں ماشاءاللہ اس کے سینگ کتنے بڑے بڑے ہیں یہ دیکھو یہ مجھے لگ رہا ہے پتہ نہیں بارہ سنگا ہے یہ مارخور تو نہیں ہے یار یہ پکا مارخور لگ رہا ہے یہ والا دوستو مجھے مارخور لگ رہا ہے اوہ دیکھو ساری یہاں پر آگئی ہیں ماشاءاللہ یار کتنا زیادہ پیارہ لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے نا ہم اپنے ابلو ببلو ڈبلو زمزم جاتو ہیرن کو چھوڑو اس کو لے کے چلتے ہیں ہمارا جگو ان پر بہت رائیڈ کرے گئے جگو چودری یار یہ تو مار بھی رہے ہیں وہ کہہ رہی ہیں کھانا دے دو مجھے جلدی سے لو یار ان کو کھانا دیتے ہیں یہ تو مار ہی دیں گے یہ بھائی یہ تو ساری چلی گئی ہیں یہ ہمارے ٹنکو کی طرح دوستو یہ والے بے وفا ہیں یہ دیکھو تھوڑا والا چارہ ہمارے پاس تھا وہ زیادہ والا جو چارہ ہے اس کے پیچھے چلی گئی ہیں وہ بھائی ریڈی لے کر آیا اور یہ ساری ہرنی اوہ اس کو دیکھو کتنی زیادہ اس کے سینگ ہے بڑے بڑے ایک تھوڑا سا ٹیڑا بھی ہوا پڑا ہے وہ دیکھیں دوستو یہ لڑائی کی ہوگی ہے کسی کے ساتھ اور یہ والی پتہ نہیں کون سی والی یہ ہرنی ہے دیکھو کتنی زیادہ پیاری ہے یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے ان میں ڈیزائن بنا ہوا سفاری پارک سے دوستو آگے اور وہاں ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا بہت زیادہ مزا آیا لیکن دل سیڈ ہے کیونکہ سمد بھائی لوگ نہ جا رہے ہیں اور جعوید بھائی بھی جا رہے ہیں سمد ایک دن وہ کہاں زیت آئی نہیں آرہا وہ تو جنگل تیار بہت مزا ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹیم پر آئیں گے انشاءاللہ ضرور ہے ایک دن اور رک جاؤ کچھ نہیں ہو رہا نہیں بہت ہو گیا وہاں پیچھے بہت سارے کام ہیں سارے پیٹسی ہمیں یاد آ رہی ہے جعوید کو ادھر چھوڑ جاؤ آپ چلے جاؤ آپ کو پھوتی لے کر آئیں گے ایسے جعوید بھائی بہت اچھا لگا آپ سے ملکے ٹھیک ہے سمد بھائی سخاوت بھائی ٹھیک ہے اوکے بھائی شکریہ دوستو ایج کے لوگ یہی پرینٹ کرتے ہیں بلو کیسا لگا کومنٹ میں لازمی بتائیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ